بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیارے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا سا دامن اور سلیوز کا ڈیزائن شیئر کروں گی بہت خوبصورت ڈیزائن ہے سب سے پہلے میں اس کی میئرمنٹ کروں گی سلیوز کی یہ سولائنچ اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی سائز کے مطابق بھی لے سکتی ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا میں نے اس پہ آرگینزا یوز کرنی ہے میں نے اس پہ کٹورک بنانی ہے میں نے اس پہ سرکل بنانی ہے دیکھنے کو تو بہت ساری چیزیں جو میں نے اس ڈیزائننگ میں یوز کرنی ہے لیکن بہت سیمپل ڈیزائن ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے میں نے لیڈی سٹیکل لیا چورس اس کی چڑھائی اور لمبائی نو انچ ہے اور میں نے یہ ایک فیبرک پہ آئرن کر لیا ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اس کو ریب شیپ میں اس کی لائنیں لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کی ریب لائنیں لگا لینی ہے سکیل کی مدد سے میں اس کی بلکل ریب مطلب سکیل کو سیدھا رکھ کے ریب لائنیں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی لائننگ کر لینی ہے پونہ انچ انچ اس کی چڑائی ہے یہ جو میں نے لائنے لگائی ہے اس کی پونہ انچ انچ کی اس کی چڑائی ہے یہ ہم لوگ انچ کی بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈیڑھ انچ کی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پونہ انچ کی رکھی ہے کیونکہ مجھے باریگ پٹیاں بنانی ہے جو سرکل ہے وہ باریگ بنانے ہے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر کے اور اس کی کناری کی سلائی لگا رہی ہوں تاکہ جب میں اس کی پٹی میں اس کی تیار کروں تو بالکل آسانی سے جلدی سے اس کی پٹی تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کیا ڈوری کی طرح یہ باریگ پٹی بنی تھی اور بہت ہی خوبصورت باریگ باریگ پٹی اس کی سلائی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا دبا دیتے ہوئے اندر فولڈ کر لینا ہے یہ جو اس طریقے سے میں نے سلائی لگا یہ نا چیپی اکھڑے گی نہیں کپڑے سے چیپی ہٹے گی نہیں اس طریقے سے اگر ہم لوگ سلائی نہیں لگاتے تو یہ جو چیپی ہوتی ہے نا لیڈیس یہ اتر جاتی ہے کپڑے سے بار بار پھر اس کو آئیرن کرنا پڑتا ہے یو ایچ یو لگانی پڑتی ہے گم لگانی پڑتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنی باریک سی بلکل پیاری سی ہماری پٹی سلکے ریڈی ہو گئی ہے دوسری پٹی بھی میں اسی طریقے سے سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں بلکل کناری پہ میں نے یہ سلائی لگائی اب یہ مجھے فولڈ کرنے میں اس کو سانی ہو جائے گی نا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کیا اور اس طریقے سے اس کی سلائی لگا دی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تین پٹیاں سلائی کر کے تیار کر لیا ہے مجھے یہ ڈھائی انچ پہ پٹی مطلب سرکل بنانا ہے ٹھیک ہے ساری پٹیاں میں ڈھائی ڈھائی انچ پہ کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے بلکل برابر برابر میں نے ڈھائی ڈھائی انچ پہ کٹنگ کر لینی ہے بہت ایزی ڈیزائن ہے یہ دامن پہ بناوا ڈیزائننگ یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اورگنزا کے اوپر یہ ڈیزائننگ بنی ہوئی بہت پیاری لگی تھے یقین مانے بہت خوبصورت یہ ڈیزائننگ ہے اب میں نے اس کو شاور کی ہے شاور کر کے ایک ہارڈ شیٹ نیچے رکھی ہے اور اس کے اوپر رکھ کے میں اس کو آئیڈن کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سرکل میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں بلکل ایزی طریقے سے ہمارا سرکل بن جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں باقی کے بھی سرکل بنا لوں گی بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے بہت پیاری لگتی ہے آپ اس کو اید کے ڈریسز پہ بنائیے گا شکین مانے بہت خوبصورت لگتی ہے یہ ڈیزائننگ اور یہ یوٹیوب پہ بلکل نیا ڈیزائن ہے آپ نے اس طرح کے ڈیزائننگ پہلے نہیں دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ یہ بہت پیارا اور بلکل نیا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے میں نے سرکل بنا لیے اب یہ جین سٹیکن لیا میں نے ٹھیک ہے ڈھائی انچ اس کی چڑھائی ہے لمبائی میں نے وہ سلیوز کی سائز کی مطابق لیے سولہ انچ ٹھیک ہے یہ جین سٹیکن ہے یہ ایک ہارڈ میں نے شیٹ لیے یہ دیکھیں ہارڈ پیپر ہے یہ اب میں نے اتنی ہی چڑھائی لیے ٹھیک ہے اتنی ہی چڑھائی لے کے ڈھائی انچ اس کی چڑھائی لمبائی ڈھائی انچ ہے اب میں نے اس کو وی جیسے ٹرائنگل بناتے ہیں اس طریقے سے بنانا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویڈیو سے ہٹ گیا ہے شاید آپ کو مشکل ہو دیکھنے میں یہ دیکھیں پونہ انچ کی اوپر سے میں نے چھوڑ کے اس کا یہ ٹرائنگل کٹنگ کر لی ہے اوپر سے میں نے اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ جو ہم نے اوپر سے ٹرائنگل کی کٹنگ کرنی ہے نا تو وہ ہماری اوپر سے بھی تیکھی سی نوک کٹنگ ہو ایک آج کل دوسرے طریقے سے یہ وائرل ہوا ہے یہ کٹ بنانا نوک والے کٹ وہ اس کو سیدھی سیدھی نشان لگا کے کٹ لگا کے اس طریقے سے نا یہ ایسی ہو جائے گا کہ بہت موٹا موٹا ڈیزائنگ بنے گی ہماری کیونکہ ہم نے جینس ٹرائنگل لیا ہے تو ہمیں باریک ڈیزائنگل چاہیے لائٹ سی مطلب یہ ٹرائنگل لائٹ سا ہو اگر اس طریقے سے میں اس کو فول کروں گی تو اندر بہت دبا آئے گا بہت مارجن رہ جائے گا اندر والی سائیڈ پہ اور موٹا موٹا سا بنے گا مجھے بالکل لائٹ سا اور لائٹ وزن میں یہ ڈیزائنگ بنانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاف انچ پہ میں نے اس کی اب کٹنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے سائیڈوں سے بھی جیسے ہم لوگ گلہ کٹنگ کرتے ہیں تو سائیڈوں سے مارجن چھوڑتے ہیں یہ میں نے نیٹ والا مارجن چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نیٹ بالکل ایک جیسا ہاف ہاف انچ پہ ہی آئے ٹھیک ہے جب آپ یہ ٹرائنگل ایک سائیڈ سے بنا لیں گے نا تو دوسری سائیڈ سے خود بخود آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ہماری بالکل نیٹ نیٹ بن رہا ہے اور ایک جیسا بن رہا ہے ٹیڑا میڑا نہیں ہو رہا یہ دیکھیں کتنے پیارے نوکدار کٹورک ہماری بنی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہے اب میں نے اس کو لیڈیز کپڑا لیا لیڈیز کپڑے پہ میں نے اس کو آئیرن کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو آئیرن کر لینا ہے آئیرن کر کے تھوڑا تھوڑا سا میں نے مارجن چھوڑا تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑ کے میں نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے اس طریقے سے ٹرائنگل اس طریقے سے یہ کٹورک آپ لگائیے گا کٹنگ کیجئے گا بہت آسانی سے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے گم لی ہے اور یہ مجھے تقریباً ٹو فورٹی کی ملی ہے اور کافی دیر تک یہ چلتی ہے یہ سلاحی میں بہت مدد کرتی ہے یقین مانی یہ جس کے پاس بھی ہوگی نا وہ بہت ایزی لی سلاحی کا کام کر سکتا ہوگا تو پلیز آپ یہ اس کو لیں اس سے کم ریج میں بھی مل جاتی ہے پرائز میں چھوٹی بھی مل جاتی ہے آپ وہ لے لیں سلاحی میں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور بہت سلاحی کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو میں اوپر والی نوک چھوڑ رہی ہوں نا کپڑا اس کی ٹینشن نہیں لینی وہ بھی میں بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل نوک تک نیٹ نیٹ فولڈ کرنا ہے یہ جو میں نے گم لگائی ہے نا اس سے بہت نیٹ فولڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں اوپر سے اس کو کٹنگ کر دوں گی یہ جو ایکسٹرا کپڑا بائی نکلیا نا اس کو میں نے کٹنگ کر دینا یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹنگ کر دیا باقی کی بھی ساری گم لگا کے میں اس کو فولڈ کر لیا میں نے یہ دیکھیں فولڈ کر کے اوپر سے میں نے آئیڈن کر دیا تاکہ وہ اچھے سے فکس ہو جائے یہ دیکھیں سارا بلکل نیٹ نیٹ ہو گیا یہ میں نے ایک اورگنزا لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیزائنگ آپ ٹیشو پہ بنا سکتے ہیں لیکن اورگنزا اچھا کپڑا ہوتا ہے اس پہ زیادہ اچھا بند ہے سارے پانچ انچ اس کی چڑائی ہے یہ دیکھیں اب میں نے پونہ تین انچ پہ اس کی سینٹر پہ نشان لگاتے جانا ہے بلکل پونہ تین انچ پہ میں نے اس کی سینٹر پہ نشان لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لمبائی میں نے اپنی سائز سلیوز کی سائز کی مطابق لیا ہے اب اسی سینٹر میں میں نے گم لگا دینی ہے یہ دیکھیں اسی سینٹر میں میں نے اس کو گم لگا دی اب میں نے ہلکا ہلکا چپکانا ہے اس کو زیادہ دبا نہیں دینا کیونکہ ہم نے اس کو سرکل فٹ کرنے ہے اس کے اندر تو ہمیں دبا میں زیادہ نہیں چاہیے کپڑا دبا اس کا نہیں چاہیے اچھے سے میں نے اس کو فکس نہیں کرنا یہ دیکھیں لائٹ سا میں نے اس کو فکس کر لیا گم کے ساتھ تاکہ یہ دیزائننگ جو ہماری آگے پیچھے نہ ہو اس سے ذرا آسانی سے دیزائننگ ہو جاتی ہے بگنر اس کو بالکل ایزی طریقے سے اس دیزائننگ کو بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو سرکل ہے یہ میں نے دونوں سائیڈوں پر لگانے ہیں کیونکہ سرکل ہم نے پورے پورے ہی کٹنگ کیا ہوئے تھے تو ہمارے باہر نہیں نکلیں گے کوئی نوک اگر باہر نکلتی ہے تو آپ اس کو ہلکا سا کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بالکل کناری پر سلائی لگانی ہے اس کی میں نے اس کو کناری کناری پر اس کی سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کناری پر سلائی لگا کے اوپر سے میں نے ہاف انچ جو نوک ہے نا نوک کے ہاف انچ چھوڑ کے سرکل کو لگایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں دوبارہ بھی اس طریقے سے نوک والی سائٹ سے مشین میں نے پاؤں کو موڑا ہے اور ہاف انچ اوپر سے چھوڑ کے پھر سرکل لگایا ہے میں نے اسی طریقے سے یہ میں سارے سرکل لگا لوں گی بہت پیارا ڈیزائن لگتا آپ اس کو بنائیے گا آپ اس کو ٹراؤزر پر بھی بنا سکتی ہیں بلکل نیٹ ڈیزائن ہے واشیبل ڈیزائن ہے آپ جیسے مرضی اس کو واش کریں یہ خراب نہیں ہوگا بہت پیارا ڈیزائن بنے گا تو آپ اس پہ چھوڑ چھوڑ سے پرل بھی لگا سکتے ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ ہم لوگ چھوڑ چھوڑ سے پرل لگا سکتے ہیں اس کو اچھی سی لک اور اچھی سی لک دینے کے لیے تو بہت پیارا ڈیزائن بنے گا یہ یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے اس کو سارے لگا لینے ہیں دیکھیں سارے میں نے اسی طریقے سے سرکل لگا لینے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائننگ بنے گی یہ سلیوز پہ میں میں بنا رہی ہوں یہ دامن پہ بھی بہت پیاری میں نے بنائی تھی بہت خوبصورت لگا تھا یہ ڈیزائن اور بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ مطلب سمجھئے گا کہ پہلے سرکل بناو پھر کٹ بناو یہ کرو وہ کرو کچھ بھی نہیں ہے بہت ایزی ہے یہ میں نے مطلب دامن کے لیے اتنا یہی ڈیزائن ہم اس کو بلکل سیم کٹنگ کر کے تھوڑا سا بڑھا کے اپنے سائز کے مطابق آپ اس کو کٹنگ کریں دامن پہ ڈیزائن بنائیں سیم اسی طریقے سے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو میں نے کٹ بنائی ہے کٹ آپ نے اس ڈیزائننگ کے لیے بلکل اسی طریقے سے ہی کٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ دوسرے طریقے سے آپ نے کٹنگ نہیں کرنے اگر آپ نے کوئی اور طریقہ دیکھا ہوا ہے تو اس ڈیزائننگ کے لیے وہ طریقہ مت یوز کیجئے گا یہی سیم یہی طریقہ یوز کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے مجھے تو یہ بہت خوبصورت ڈیزائن لگا ہے اب میں نے اس کو ایک آرگینزا لی ٹھیک ہے اس کے برابر میں نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اوپر میں نے کناری پہ رکھ کے میں نے اس کو سلائی لگا لینا ہے تاکہ یہ نیچے والی سائٹ سے بھی مضبوط ہو جائے اور ہمارا نیچے والا جو حصہ ہے وہ بھی کور ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں کتنا پیارا آسانی سے کور ہو گیا اوپر سے ایکسٹرا کپڑا میں میں نے کٹنگ کر دیا ہے اب میں نے یہ سلیوز کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سلیوز کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت ڈیزائن بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کے کورنر پہ پرل بھی لگا سکتے ہیں چھٹ چھٹے بہت پیارا ڈیزائن لگے گا اس طرح کی ڈیزائنگ میرے چینل پہ کافی ساری میرے چینل پہ موجود ہیں میں نے ہر طرح کی کٹنگ سٹیچنگ میرے چینل پہ سٹیچنگ کے ریلیٹیڈ موجود ہیں ڈیزائنگ بھی بہت پیاری پیاری میں نے سکھائی ہوئی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کا ویجٹ کریں جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن ہے کتنا خوبصورت ڈیزائن بنیا ہے یہ آپ ضرور بنائیے گا ایت کے ڈریسز پہ آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے اپنے ٹیلر کو بھی دکھا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک لائک ضرور کیجئے گا ابھی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ